بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اُبید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے پاکستان کے اندر کوئی شخص بغیر الیکشن لڑے بغیر الیکشن جیتے اور بغیر منڈیٹ لیے کیا کوئی وفاقی وزیر بن سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جس پہ آج کے ویلوگ میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بسکس کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تین شخصیات ایسی ہیں مجودہ جو وفاقی کبینہ سیلیکٹ ہوئی ہے اس میں تین شخصیات ایسی ہیں جو کہ بغیر الیکشن میں حصہ لیے بغیر سیلیکٹ ہوئے بغیر منڈیٹ لیے وفاقی وزارہ جو ہے وہ منتقے پہنچ چکے ہیں وہ شخصیات کون کون سی ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ جو کہ بلکی طریق کے مہنگے ترین وزیر خزانہ ہیں یہ کون ہے اور ان کو کیوں منتقے پیا گیا اور انہوں نے منڈیٹ کہاں سے لیا آج کے اس بلوگ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کر لیتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر الیکشن لڑے اور بغیر کوئی منڈیٹ لیے بغیر الیکشن جیتے وہ وفاقی وزیر بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نمبر نائنٹی ون کے مطابق وزیراعظم آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کو چھ ماہ کے لیے وفاقی وزیر جو ہے وہ بنا سکتا ہے اور اس شخص کو جو نہ الیکشن لڑا ہو اور نہ اس نے کسی قسم کا منڈیٹ حاصل کیا ہو اور نہ اس پرسیح سے وہ گزرا ہو اس سب کے باوجود ایک عام شخص جس کو وزیراعظم آف پاکستان چاہے اس کو چھ ماہ کے لیے جو ہے وہ وفاقی وزیر بنا سکتے ہیں اس سے قبل شوکر ترین صاحب اور عبدالحفیظ شیخ صاحب پاکستان تحقیق انصاف کے دور میں وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں ابھی اگر مجودہ وفاقی قبینا کی بات کی جائے تو یہاں تین وزارہ ایسے ہیں جن کو وفاقی وزارتوں میں شامل کیا گیا اور وہ الیکشن کے پروسیس سے گزر کر نہیں آئے ان میں سب سے پہلا نام تو محسن نکوی صاحب کا آتا ہے جو کہ وزیراعہ پنجاب بھی رہے ابھی ان کو وزارت داخلہ کا کلمدان سونپا گیا ہے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں لڑا اور نہ یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں نہ اس پروسیس سے گزر کر آئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ان کو وزارت داخلہ کا کلمدان سونپا گیا گیا دوسرے نمبر پر آدھ چیما صاحب ہیں جو کہ وفاقی وزیر معاشیات ہیں ان کو یہ کلمدان سونپا گیا ہے اور وہ بھی بغیر الیکشن لڑے اور بغیر جیتے اس وزارت کے اوپر براجبان ہو چکے ہیں اور ان کو بھی وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے آرٹیکل نمبر نائنٹی ون کے تحت ان کو چھ ماہ کے لیے وزیراعظم صاحب ہے تیسا نمبر محمد اورنگ زیب صاحب ہے جن کو اس وقت پاکستان کا وزیراعظم خزانہ بنایا گیا ہے اور وزارت خزانہ کا کلمدان ان کو سونپا گیا ہے اس امید کے لیے کہ پاکستان کی جو یہ دوبتی معاشی نیا ہے اس کو جو ہے وہ بھنور سے نکالا جائے اور اس کو مستقم کیا جائے اگر ہم بات کریں محمد اورنگ زیب صاحب کی کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے اہم ترین وزارت اس وقت وزارت خزانہ کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بہران کا شکار ہے بلکہ شدید قسم کے معاشی بہران کا شکار ہے اور اس بہران سے نکالنے کے لیے کسی ایک ایسی شخص کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے اس بھنور سے باہر نکالے اور پاکستان کو اکنومی کے لی جو ہے وہ سٹیبل کرے اس سے قبل اسحاق دار صاحب کو ازمایا گیا لیکن وہ بری طرح نکام ہوئے بلکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مزید ڈبو دیا اور پاکستان کی عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کے انہوں نے پہاڑ بھی توڑے لیکن اس سب کے باوجود اور یہ دنیا کے اندر جو زبردست اور بہترین قسم کے سی ایوز ہیں یہ ان میں سے ان کا ایک نام ہے سر فرست ہیں اور معاشی والے سے بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں اس کے ساتھ پاکستان کی جو بینکنگ سوسائٹی ہے اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں اس کے ساتھ یہ پاکستان بزنس کانسل کے جو ہے وہ ڈریکٹر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان میں ان کو جو ہے وہ کانسل میمبر بھی بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ مجموعی طور پر ایک قاداور شخصیت ہیں اور معیشت کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا بنوایا ہے اور اس کے علاوہ اور دلچسپ معلومات ان کے حوالے سے یہ ہیں کہ یہ ان کے پاس ہارلینڈ کی جو ہے وہ نیشنیلٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستانی تاریخ کے مہنگے ترین وزیر خزانہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایچ بی ایل کے چونکہ سی ایو رہے ہیں وہاں ایچ بی ایل سے یہ تین کروڑ منتلی سیلری جو ہے وہ لیتے رہے ہیں یعنی کہ سال کے اندر یہ چھتیس کروڑ روپیا صرف اور صرف ایچ بی ایل سے لیتے رہے ہیں اور ایچ بی ایل کے یہ صدر بھی ہیں اور سی ایو بھی ہیں ابھی یہ سب کچھ انہوں نے قربان کیا ہے اپنی ہارلینڈ کی جو شہریت ہے اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں اگر انہوں نے پاکستان کا وزیر خزانہ بننا تھا تو یہ دوری شہریت کے حامل نہیں ہو سکتے تو لہٰذا ان کی وہ شہریت بھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھتیس کروڑ روپیا سلانہ کمارے تھے اور تین کروڑ روپیا ایچ بی ایل سے مہانہ لے رہے تھے اس سے بھی ان کو ہاتھ دونا پڑا ہے تو اس ساری قربانی یہ دے کر پھر ان کو وزیر خزانہ جو ہے بنایا گیا ہے بارل ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے تو ابھی امید ہے کہ ان کے پاس اچھے پلان بھی ہوں گے مواشی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ اچھے ثابت ہوں گے ان کے پاس تجربہ بھی ہے اور یہ معیشت کچھ چلانا جانتے ہیں ان کے پاس ان کا جو پروفائل ہے وہ بڑا ہائی پائی ہے تو امید یہی کی جاری ہے کہ یہ پاکستان کو اس مواشی بنور سے جو آپ کو نکال لیں گے اور پاکستان نمواشی طور پر سٹیبل ہو جائے گا تو یہ تھی یہ اپ ڈیٹس محمد اورنگزیب صاحب کے حوالے سے اور مکمل اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو کیا کہ کس طریقے سے پاکستان میں بغیر الیکشن لڑے اور بغیر کو مینڈیٹ حاصل کیے آپ وفاقی وزید بن سکتے ہیں